بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کچھ کانسپس دیکھیں گے جو بہت ہی سٹوڈنٹ کے ذہن میں ان کا ڈیفرنس کلیر نہیں ہو پاتا جیسے ہمارے پاس ایک ریلیشنشپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کو ویریانس پھر ایک ہمارے پاس ہے کو ریلیشن پھر ایک ہمارے پاس ہے ریگریشن اور پھر ایک ہمارے پاس ہے یہ چار کانسپٹ ایسے ہیں جس میں سٹوڈنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ more or less similar ہیں اگر ڈیفرنس ہے تو ڈیفرنس 100% کیا ہے وہ کلیر نہیں ہو پاتا دیکھیں کو ویریانس کیا ہے association ایک ویریابل کی دوسرے ویریابل سے association کیا ہے movement کیسی ہے فار ایک ایک ویریابل موف کر رہا ہے دوسرے ویریابل موف کر رہا ہے لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جیسا پہلا موف کر رہا ہے دوسرے کے movement کی speed بھی ویسی ہی ہے یعنی یہ ویریابل اگر increase ہو رہا ہے تو دوسرا بھی ایک اسی amount سے increase ہو رہا ہے اور جس حساب سے یہ ادھر موف کر رہا ہے اسی حساب سے ادھر موف کر رہا ہے اس کا مطلب ہے دوسرے ویریابل کی association بہت زیادہ ہے اچھا اگر direction same ہے تو positive ہوگا covariance جیسا یہ دونوں increase ہو رہے ہیں ایک ہی direction ہے تو positive ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک increase ہو رہا ہو دوسرا decrease ہو رہا ہو تو اس کے increase ہونا اور اس کا decrease ہونا یہ اس کی association ہے strong یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر relationship کیونکہ اب بودھے direction میں نظر آ رہا ہے تو ہم اس کہیں گے negative covariance covariance کی value کی کوئی limit نہیں ہوتی جتنا زیادہ ہوگا covariance اتنا اچھا ہے association اتنی اچھی ہے چاہے negative میں ہو یا positive میں ہو لیکن اسی وجہ سے کیونکہ covariance کی کوئی maximum limit نہیں ہو سکتی تو ہم کب perfect relationship پہ پہنچیں گے کب کہیں گے اچھا بھئی اس کی association بالکل fixed ہے 100% ہے جب یہ one unit سے move کرے گا let's suppose یہ two unit سے move کر جاتا ہے اور یہی چیز پورے اس میں fix ہے تو اگر اس طرح کا relationship perfect کی طرف move کر رہا ہو تو ہم covariance میں صرف high اور low value تو چیک کر سکتے ہیں لیکن perfect کی طرف movement کب جا رہی ہے اس کیلئے کیا کیا گیا اسی covariance کو standardized کر دیا گیا standardized جب اسی covariance کو standardized کر دیا گیا تو covariance کی values کی limit سیٹ ہو گئی یہ بن گیا minus 1 سے plus 1 کی range میں آ گیا اب اگر 100% relationship موجود ہے perfect relationship موجود ہے اور direction same ہے تو آپ کہیں گے answer بنائے گا اور relationship 100% ہے perfect ہے لیکن direction opposite ہے تو آپ کہیں گے answer minus 1 آئے گا جب اسی covariance کو کیا کر دیا جائے standardized کر دیا جائے تو یاد لکھیں کہ covariance کی standardized form کو ہی کہتے ہیں correlation اس لئے ہم کہتے ہیں کہ correlation کی maximum value 1 ہے اور negative side پر minus 1 ہے zero کا مطلب ہے zero کو کوئی correlation نہیں ہے جیسی value 1 سے ادھر جاتی رہے گی correlation strong ہوتا چلا جائے گا zero کے قریب آتی رہے گی correlation weak ہوتا چلا جائے گا same here minus 1 کی طرف ہوگی relation strong ہوگا negative side direction کے ساتھ اور zero کی طرف آئے گا تو correlation کیا ہو جائے گا weak ہو جائے گا تو covariance اور correlation similar concepts ہیں بس یاد رکھنا ہے کہ covariance کی standardized formation کے بعد جو answer آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ correlation کہلاتا ہے اس لئے ہم correlation ہی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں compare کرنے میں آسانی ہو جائے کہ کون perfect کی طرف ہے کون high correlated ہے کون moderate ہے کون less correlated ہے تو یہ تو تھا covariance اور correlation یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز concept discuss کر لیں دو طرح کی techniques ہوتی ہیں interdependence technique اور دوسری ہوتی ہے dependence technique interdependence اور dependence technique اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر دونوں کی association دیکھی جا رہی ہے یہی کام correlation بھی ہوتا ہے association دیکھتے ہیں ویلیو کو standardize کر لیا جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ depend کر رہا ہے اس پر یا یہ depend کر رہا ہے اس پر دونوں کی مومنٹ ایک دوسرے کی association کے ساتھ attached ہیں اور پھر اسی سے ہمارے پاس آنسر آ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے covariance یا correlation میں کوئی بھی variable کسی دوسری variable پر depend نہیں کرتا تو یاد رکھیں ایسی technique جس میں کوئی dependent یا independent variable نہیں ہوتے وہ ساری کی ساری کہلاتی ہیں interdependence technique جس میں کوئی dependent variable نہیں کوئی independent variable جبکہ دوسری طرف dependence technique وہ technique ہوتی ہیں جن میں ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ کون سا variable dependent ہے اور کون سا variable independent ہے جیسے regression جیسے اگر ہم run کریں y is equal to alpha plus beta x x independent y dependent اور بیٹا بتاتا ہے x کی movement سے y میں کتنا change جا رہا ہے اس کا مطلب regression جو technique ہے وہ interdependence نہیں ہے وہ dependence technique ہے اور dependence technique میں کوئی نہ کوئی dependent اور کوئی نہ کوئی independent ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ covariance association بتاتا ہے اسی کو standardize کر دیا جائے تو correlation بتاتا ہے اور regression میں بھی ہم x اور y کا relationship بھی معلوم کرتے ہیں تو اصل میں پھر difference کیا ہے یاد رکھیں کہ ایک تو یہ صرف sign بتائے گا اور value بتا رہا ہوگا covariance اسی کو standardize کر دوں sign بتائے گا اور standardize value بتائے گا اور یہ بھی بتا دے گا perfect کی کتنا قریب ہے لیکن یہ یہ نہیں بتا رہا یہ تو association کی value سے ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ دونوں کی movement کتنی قریب ہے لیکن کوئی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر یہ value one unit سے increase ہو رہی ہے تو اس variable میں کتنا change جا رہا ہے یہ نہ ہی covariance بتائے گا نہ ہی correlation بتائے گا یہ چیز cover کرتی ہے regression جس میں آپ کہتے ہیں y is equal to alpha plus beta x if x increase by one unit then y increase by beta units اب یہ relationship کے ساتھ positive negative sign سے پتہ لگ جائے گا اب اس relationship کے ساتھ وہ یہ بھی بتا رہا ہے regression کہ اگر اس independent variable میں ایک unit کا change کیا جائے تو y میں کتنے unit کا change آئے گا یہ چیز کہ x کی change ہونے سے y میں کتنا change آئے گا یہ correlation میں بھی نہیں پتا لگ سکتی اور covariance میں بھی نہیں بتا لگ سکتی تو regression کا جو ایک positive edge مزید ہے ان دونوں techniques کی اوپر وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ regression ایک variable کے change ہونے سے دوسرے variable میں کتنا change آ رہا ہے اس کا average change بھی آپ کو بیٹا کی فارم میں بتا دیتا ہے تو یہ covariance, correlation, regression اب ایک چوتھا concept آپ کے پاس ہے causation کا causation بھی basically dependence technique ہے لیکن اب یہاں تھوڑ اسی detail ہے وہ دیکھیں ذرا کہ ہم نے ایک concept دیکھا ہے جو ہماری ARDL کے concept کی ویڈیو ہے جس میں ہم نے ARDL کو discuss کیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ہم نے lead اور lag values کو discuss کیا ہے جیسے Y is equal to alpha plus beta X جیسے یہاں لکھا ہوا ہے T تو T کا مطلب ہے جس year کا Y اس year کا X لیکن اگر میں یہاں لے لوں T minus 1 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2000 کا Y ہے تو 1999 کا X ہے 2010 کا Y ہے 2009 کا X ہے تو یہ کہلاتے ہیں lag values causation کا مطلب کیا ہوتا یہ سمجھیں causation word نکلا ہے cause ہے cause کہتے ہیں reason کو وجہ کو یاد رکھیں اگر کسی بھی کام کے ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اگر X increase ہو رہا ہے اور Y increase ہو رہا ہے اور اس میں جو change آ رہا ہے وہ بیٹا آ رہا ہے یہ تو relationship آ گیا لیکن یہاں پر کیا میں اس بات کو شور کرنوں کہ کیا Y میں جو change آ رہا ہے X کے change ہونے سے Y میں اتنا change pattern میں تو نظر آ رہا ہے کیا Y کے change ہونے کا reason بھی X ہے یعنی کیا Y کے change ہونے کا cause بھی X ہے تو یاد رکھیں گا reason یا cause بننے کے لیے اب یہاں پر جو ہم discuss کر رہا ہے کہ reason بننے کے لیے reason بننے کے لیے cause بننے کے لیے characteristic چاہیے for example کسی بھی action کو ہونے کے لیے اس کا reason مجھے غصہ آ گیا کسی بات تو غصہ آ گیا ہو کسی وجہ سے غصہ آیا ہوگا اس کا مطلب ہے جو وجہ ہوتی ہے وہ پہلے نظر آتی ہے اور جو effect ہوتا ہے وہ بعد میں نظر آتا ہے یہاں پر آپ جو ہم normal regression دیکھتے ہیں جس سال کا x ہے اسی سال کا y ہے تو نہ ہی کوئی value پہلی کی ہے نہ ہی کوئی value بات کی ہے تو relationship تو پتہ لگ رہا ہے movement تو پتہ لگ رہی ہے یہ تو پتہ لگ رہا ہے کہ x کے بڑھنے سے y میں اتنا چین نظر آ رہا ہے لیکن جب کوئی چیز پہلے نہیں ہے اور کوئی چیز بات کی نہیں ہے تو کوئی reason بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کوئی effect ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن اگر ایسی regression کو میں ایسے لکھ دوں جس میں y رکھوں current اور x رکھوں ایک سال پرانا اگر annual data یا دو سال پرانا t-1 یا t-2 اور اگر یہ effective نظر آئے تو اس کا مطلب ہے ایک سال پرانا x پرانا x effect کر رہا ہے نئے y کو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو چیز پہلے move کرتی ہے وہ cause بنتی ہے جو چیز بعد میں نظر آتی ہے وہ effect ہوتا ہے تو جب regression میں میں lag values کے ساتھ consider کروں regression کو lag values کے ساتھ consider کروں تو پھر اس کے جو result ہیں وہ آپ کو کس کی طرف لے کے چلے جائیں گے causation کی طرف یہ آپ کو بتائے گا کیا واقعی y کی change ہونے کا reason x ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ result significant آئی ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ x کی پرانی value y کی نئی value significantly effect کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اب اس میں causation کے لئے ہمارا ایک دوسری granger causality کی جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو detail causality سے related concept مل جائے گا i hope یہ چاروں چیز concept terminologies آپ کو clear ہو گئی ہوں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شیر کر تک ساتش digamos شوشت کے چین